جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تا فیرم ٹی وی سے میں ہوں آپ کا میزبان اعتزاز ابراہیم آہرکار پیپلز پارٹی نے بھی سوشل میڈیا کی طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے ملک بر میں جو ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک فورس تیار کرنا شروع کر دیا ہے اس وقت لاہور میں جو پیپلز پارٹی ڈیجٹل میڈیا کنونشن جاری ہے اس سے پہلے ملتان اور کراچی میں بھی اس طرح کا کنونشن ہو چکا ہے اس وقت لاہور کے ایک مقامی ہوترل میں یہ کنونشن جاری ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ تیاریاں کی گئی ہیں کنونشن کے حوالے سے کافی زیادہ جو کارکنان ہے وہ بھی آ رہے ہیں سوشل میڈیا کنونشن کا حصہ بن رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی ای جو ایک بڑے ہی موثر اور افیکٹیو طریقے سے اپنی ایک جو سوشل میڈیا کی ایک ٹیم جو ہے تشکیل دی تھی جس نے کافی زیادہ امپیکٹ کریٹ کیا اور اس کے بعد پھر اسی ٹرینڈ کو فولو کرتے ہوئے مسلمی نون نے بھی سوشل میڈیا پر ایک کام شروع کیا مریم نواز کی طرف سے ایک پوری سوشل میڈیا تیم تشکیل دی گی ایمیج بلڈنگ کی گی تو اب آخر کار پیپلز پارٹی کو بھی خیال آگیا کہ اپنی ایک سوشل میڈیا کی ٹیم ہو جس سے پیپلز پارٹی کا جو ایمیج ہے وہ بہتر کیا جائے اس وقت کنوینشن جاری ہے کنوینشن کی کیا صورتحال ہے کارکنوں کا کیسا جوشف روش ہے کارکنوں سے بات کرتے ہیں جی اس وقت میرے ساتھ صحافی عظیم بارسہ موجود ہیں کنوینشن میں آئے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں جی بارسہ کیا دیکھ رہے ہیں کیسا کنوینشن ہے صحافی عظیم بارسہ موجود ہیں کنوینشن میں آئے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں جی بارسہ کیا دیکھ رہے ہیں کیسا کنوینشن ہے اچھی ایفرٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام شاید پیپلز پارٹی کو بہت تیلے کر لینا چاہیے تھا کیونکہ اب انہوں نے سٹارٹ کیا ہے اور جتنے بھی لوگوں سے بسترگو بھی ہوئی جو لیڈرشپ کے لوگ تھے انہوں نے یہی کہنا تھا کہ اب جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ احلاقیات کے دائرے میں رہے کہ نوجوان مثل کی جائے وہ اضائش کی جائے ان کو آگے پر آجائے پولٹیکل شعور کیا جائے اور ان کے ساتھ اگین وہ پولٹیکل شعور کیا جائے پیپلز پارٹ پیٹی آئی نے اور نون لیگ کو بھی میں نام نہیں رہنگا شاید وہ ٹیو پر چل جائے بعض چینل یہ اوپر کہے لیڈرشپ کیوں اس لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نون لیگ اور پیٹی آئی بقاعدہ کوتے دونوں ایک ساتھ مل کر برابر کی جو ہے وہ گن پھرانے میں شامل ہے سوشل میڈیا پر کو اب ہم جو سوشل میڈیا ٹیم لائیں گے میں اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ٹرگنگ کرے گی تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ موکف تو اچھا ہے لیکن یہ کام ان کو بہت تعلق کرنا چاہیے بارڈ جس طرح پیٹی آئی نے بھی بڑی فورس تشکیل دی اس میں کچھ پیڑ لوگ بھی شامل تھے وہ خبر بھی آئی پیپلز پارٹی کیا ولانٹیر طور پر کریں گے بندوں کو یا کوئی پیسے دینے پریں گے کیا لگ رہا ہے لگ رہا ہے کوئی بندوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں ایک بات تو مانگنے والی ہے کہ پاکستان کے اندرہ سیرے سے اب تک پولٹیکل پارٹی صحیح معنوں میں اپنا کارکن اور جیالہ تیار کر سکی ہے تو وہ صرف اور صرف کارکن اور جیالہ تیار کر سکی ہے باقی تمام لوگوں کی جو کارکنان ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں لیکن لاؤر جیسے شہر میں جاہاں پر پیٹی سکیلی بات دو دہائیوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نون لی کر آئے ہیں لیکن یہاں پر بھی جو پرانا جیالہ ہے وہ جیالہ ہی ہے حال تک جیالہ ہے چاہے وہ موٹ دے رہے یا نہیں دے رہے لیکن وہ جیالہ پیسوں کے بھی کام کر رہے ہیں پیسوں کے بھی کام کر رہے ہیں ہاں آپ جو آدھر بھی جاتے ہیں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پر آئیں گے اس پر لوڈنگ کو ہوتی رہتی ہے لوڈکل سکا پر تو ہو سکتا ہے کہ بھی معاملات ہوں پر میرا بھی خیال ہے کہ اپنی سکا کے اپنے شاہ میڈم بتائیے گا اس ڈیجیٹل میڈیا کا جو کنونشن اس کے کیا مقاصد ہیں اس فورس کے جو تیار کی جا رہی ہے ڈیجیٹل فورس جو پیپلز پارٹی کیا مقاصد ہوں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہاں پر جو ہمارا ایونٹ جو ملوکت کیا جا رہے ہیں اس پر ہمارے شیئرمن ہے بلاور بھٹا زرداری انسٹرکشن پر ہمارا بیسک مقصد جو ہے جو ہمارا سوشل میڈیا ہے جو ہمارے یونٹ ہے وہ اچھا کام کریں جیسا کہ پاکستان کے جو دوسری پارٹیز ہیں جماعتیں ہیں وہ کمنٹی جو پاپگنڈا ہے وہ سوشل میڈیا پر بھیلاتی ہیں لیکن ہمارا مقصد بلکل نہیں ہم لوگ اچھے طریقے سے سوشل میڈیا پر خود پر ایکسپر جو پاکستان کے لئے بلاور بھٹا زرداری کا جو ویزن ہے اس کو انشاءاللہ پاکست پر سوشل میڈیا پر لے کر آئیں گے ہم نے یوت کو دعویٰ دیتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر آئیں اور جو حقائب پر مبنی جو خبر ہے جو سچ پر مبنی ہے اس کو آگے اچھا جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی اے کی جانب سے بھی بڑی ایک فورس تیار کی گئی تھی لیکن وہ علاقیات کا ادارہ جو ہے اس کو فیلان دیتی ہے سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں ٹرولنگ کرتے ہیں تو کیا پیپس پارٹی بھی اس طرح کی ٹرولرز تیار کرے گی یہ نہیں بلکل نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم نے شروع سے اس بات کو اگیسٹ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی ایسی خبر نہیں فیلانی جس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی اداری کی سالمت کو نقصان پہنچیں ہم ہمیشہ سے ہمیں جو پاکستان کی ترقی کی پراب میں بات کرنی ہے اور سوشل میڈیا کا مقصد ہی مارا یہ ہی ہے کہ پاکستان کی پاکستان کی سالمت پر بات کرنی ہے اچھا اس طرح ہم نے دیکھا کہ پیٹے کی جانب سے پیڑ جو ایکٹیویسٹ ہے وہ بھی ہائر کیے گئے خیابت فکتوں کا تو پیپس بارٹی بھی کوئی پیڑ ایکٹیویسٹ رکھے گئی یا کہ کام دارے گا دیکھیں یہ تو ابھی کہنا بلکل قبلیزی ہے کہ ہم لوگ پیڑ لوگ رکھیں گے تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن ہم یہاں پہ بھی سوشل میڈیا سے چھ مہا پہلے سٹارٹ کیا گیا تھا اور مزید ہم انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس پہ مزید ہم لوگ کام کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا بتائیں کہ پیپس بارٹی جو بنا رہی ہے پیسے وغیرہ دیئے گئے پیپس بارٹی کی دینی یہ تو لوگوں کی باتیں جتنی کہہ لیں میں آپ کو پیسے دیتا ہوں کہ آپ اپنا چنل بڑھلیں گے نہیں بڑھلیں گے یہ ہم بھٹو کے بڑکر ہیں گلاب بھٹو کے بڑکر ہیں زردداری کے بڑکر ہیں شہید موٹرمہ بینزر بھٹو کے بڑکر ہیں ہم جالے ہیں ہم بکتے نہیں ہیں نہ جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں ہم اپنی لگن سے آئیں ہم خاندانی ہم پیپس بارٹی کے بڑکر ہیں سکوٹر ہیں اور یہ دیجنل میڈیا کا آغاز آج سے نہیں ہے چھے ماہ پہلے سے آپ کو کیا رکھتے ہیں پیپل پارٹی اپنے امید بحال کر لے گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پنجاب میں جو امید بنا ہوا ہے وہ پاکستان میں بنا ہوا ہے اور انشاءاللہ بحال کرے گی ہٹو کی پارٹی بنا کر رہیں گے انشاءاللہ